آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ٹلہ فائرنگ رینج جہلوم کا دورہ آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے فیل فائر اور جنگی مشکوں کا مشاہدہ کیا آپریشنل مشکوں میں فضائیہ آرمی ایویشن اور زمین دستوں کی ہم آنگی کو سراہا فوجیوں کی جنگی مہارت اور جارہانہ جذبے کی تعریف کی کور کمانڈر فور کور لیفرین جنرل سید آمیر رزا نے ٹلہ فائرنگ رینج جہلوم پہنچنے پر آرمی چیف کا استقبال کیا آئیس پی آر کے مطابق ان مشکوں کا مقصد چیلنجنگ محول میں آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا دس ستمبر کو پاکستان پہنچنے کا امکان سعودی ولی اہد کا ممکنہ دورہ پاکستان چار سے چھے گھنٹوں کا ہوگا سعودی ولی اہد پہلے مرحلے میں پاکستان اور دوسرے مرحلے میں بھارت روانہ ہوں گے محمد بن سلمان نگرہ وزرعظم انوار الحق کاکر سے ملاقات کریں گے آرمی چیف سے بھی سعودی ولی اہد کی ملاقات متوقع ہے ملاقاتوں میں پاک سعودی عرب تعلقات کے فروغ پر تباتلہ خیال کیا جائے گا بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف آج بھی کئی شہروں میں عوام سڑکوں پر لاہور اور پشاور میں شہریوں کا مظاہرہ بل جلا دیے راجنپور میں تاجروں کا بجلی کے بل میٹرز اور روٹی اٹھا کر احتجاج حفظ آباد اور خشاب میں ریلیاں شہریوں کا بل واپس لینے کا مطالبہ گجرہ والا ٹرافک بولیز کی بجلی بلوں پر شہریوں کا غصہ دیکھ کر موڈسائیگل زواروں کا چالان نہ کر کے انہیں ریلیف دینے کی کوشش رندوالہ یار میں بھی مظاہرین کا حکومت سے ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ عوام کو بجلی کے بلوں میں کیسے اور کتنا ریلیف دیا جائے آئی ایم ایف نے حکومت سے تحریری پلان مانگ لیا نگرا وزر خزانہ شمشاد اختر کی آئی ایم ایف کی نمائندہ سے بجلی کے بلوں میں ریلیف پر بات چیت بلوں میں اضافے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا ریلیف کے لیے تجاویز بھی پیش کر دیں آئی ایم ایف نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے پاکستان کے موقع پر بریفنگ لی پیزارت خزانہ کی ذرائقہ کیا نہ ہے کہ آج شام آئی ایم ایف کو تحریری پلان بھیجے جانے کا امکان ہے آئی ایم ایف بجلی کے بلوں سے متعلق تحریری منصوبہ دیکھنے کے بعد جواب دے گا پیبلز پارٹی کی سینٹر شیری رحمان نے بجلی کے بلوں کا معاملہ سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں اٹھا دیا کہا حکومت آسطن بجلی کے بل پر دس مختلف ٹیکسز اور ڈیوٹیز وصول کر رہی ہے یہ خطے میں کسی بھی یوٹیلیٹی بل پر سب سے زیادہ ٹیکسز ہیں شیری رحمان نے کہا کہ ان ٹیکسز کی وجہ سے سارپین کے بلوں میں بڑے پہنمانے پر اضافہ ہوا ہے عبام بہت تکلیف میں ہیں ہم منتخب لوگ ہیں اور ہمیں لوگوں کی طرف ہی جانا ہوتا ہے قوم کو بل جلاتے ہوئے سوال کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ترقی کے سفر کو کس نے جلایا کس کو تکلیف تھی جب نواز شریف نے آئی ایم ایف کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا قوم موجودہ صورتحال کی ذمہ دار تمام کرداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرے مسلمی قنون کی راہنماء مریم اورنگزیب کی تنقید کہا پاکستان آئی ایم ایف کو خیر بات کہنے کے بعد آئی ایم ایف گیا معایدے کی خلاف ورزی کر کے ملک کو ڈیفولٹ کے کنارے تک پہنچایا گیا وانشی تباہی ہوئی اور ڈالر آج اس قیمت پہ پہنچا مہنگائی نے غریبوں کا جینا حرام کیا ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلانس میں بیان دیا ہے کہ مرکزی بینک کے پاس شرائع سود بڑھانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے نگرا وزر خزانہ شمشاد اختر نے کہا کہ سیاسی استحکام کا مسئلہ تو سیاسی جماعتوں کو حل کرنا ہے ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت کرنا ہوگا آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ ہی ہمیں بیرونی امداد ملنی ہے پاکستان کو اس وقت بدترین بیلنخوامی مالیاتی سامراج کا سامنا ہے اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے خود مختار ملک کو آئی ایم ایف کی اجازت درکار ہے سابق شئیمن سینٹ رزا ربانی کا بیان کہا بجلی اور دیگر نرخوں میں اضافہ آئی ایم ایف کی شرائط کا نتیجہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ دور حاضر میں آئی ایم ایف نے لے لی ہے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے غریب عوام سڑکوں پر ہیں اور اشرافیہ مفت بجلی کے مزے لے رہی ہے ایسے میں خود مختار ملک کی کابینہ کا یہ کہنا کہ عوام کو بھوک سے بچانے کے لیے آئی ایم ایف کی اجازت درکار ہے بے حد شرم کی بات ہے سابق شئیمن سینٹ نے سوال کیا کہ کیا یہی ہماری آزادی ہے انٹر بینک میں ایک روپیہ چالیس پیسے کا اضافہ ڈالر کی قیمت تین سو چار روپے پینتالیس پیسے تک پہنچ گئی پاکستان سٹاک ایکچینج میں بھی مندی کا رجحان جاری پی ایس ایکس ہنڈریڈ انڈیکس میں پانچ سو سزائید پوائنٹس کی کمی پی ایس ایکس ہنڈریڈ انڈیکس چالیس ہزار دو سو پوائنٹس کی سطح پر آگیا چینی مافیا نے ملک میں موجود سستی چینی کو ضرورت سے زیادہ قرار دلوا کر حکومت سے ملی اجازت سے زیادہ چینی ایکسپورٹ کر دی سستی چینی بیرون نے ملک مہنگی بیش کر ڈالرز میں منافع کمایا منافع شگر مل مالکان کی جیب میں گیا اب چینی کے زخائر کم ہونے پر ٹیکس تہندگان کے پیسوں سے مہنگی چینی امپورٹ کی جائے گی حکومت نے دو سو بیس روپے کلو کے حساب سے دس لاکھ میٹرک ٹن چینی امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی سارف بھی مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہوگا شگر ملرز کی چاندی کا بوجھ حکومتی خزانے اور سارف کی جیب پر پڑے گا شگر مل مالکان سے نہ کوئی انکواری نہ کوئی پوچھ گچ گنے کی بمپر پروپ کے بعد اگلے کرشنگ سیزن میں پھر چینی زیادہ بنے گی کیا پھر یہی کہانی دوہرائی جائے گی یا وافر مقدار میں چینی کا فائدہ سارف کو بھی ملے گا مہکمہ خوراک پنجاب کے ترجمان نے چینی بہران کا امکان رد کر دیا کہا ضرورت پوری کرنے کے لیے چینی کے وافر زخائر موجود ہے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی جوڈیشل ریمانٹ میں 13 ستمبر تک توسی سپیشل سیکریٹ ٹیک عدالت کے جج نے اٹک جیل میں سماعت کی سماعت کے دوران چیرمن پی ٹی آئی کے وکلہ نے درخواست زمانت کے ساتھ جیل پرائیل کے خلاف درخواست بھی دائر کر دی درخواست زمانت کی سماعت کے لیے دو ستمبر کے نوٹسز جاری پزشتہ روز تو شاہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا ہائی کورٹ نے موطل کر دی تھی سائفر کیس میں ریمانٹ کے باعث چیرمن پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا گیا تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار پریڈی پولیس نے حلیم عادل شیخ کو ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا حلیم عادل نو میسے روپوش تھے ساڑھے تین ماہ بعد آج عدالت میں منظر عام پر آئے سندھ ہائی کورٹ نے آج ہی حلیم عادل شیخ کے ناقابل زمانت وارنٹ موطل کیے تھے گرفتاری سے قبل عدالت میں پیش ہوتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جاتے جاتے کسی اور کے کندے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتی تھی وہ پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد عدالت سے رجوع کر رہے ہیں ڈیل اور معافی کے سوال پر حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ ان کی کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی معافی بس اللہ سے مانگتے ہیں سائفر کے اس میں پی ٹی آئی کے وانچ شیئرمن شاہ محمود قریشی کو عدالت نے چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے شاہ محمود قریشی کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی اور موقف اختیار کیا کہ موبائل فون اور سائفر کی برامدگی کرانی ہے جج اب الحسنات ذلقرنین نے ایف آئی اے کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداہ مسترک کر دی نیب ترامیم اس شخص نے چیلنج کی جو خود پارلیمنٹ سے بھاگا ہے سمجھ سے باہر ہے کہ باقی تمام امور کو چھوڑ کر نیب ترامیم کو کیوں دیکھا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی میں نہیں پڑنا چاہیے نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے نمارکس چیف جسٹس عمرت آبندیال نے کہا کہ عدالت نے آئین کی روشنی میں ان ترامیم کو دیکھنا ہے عوام کے پیسے کو کرپشن کی نظر نہیں کیا جا سکتا چیئرمنٹ پی جی آئین اے سائفر کیس کی سماد ڈسٹرٹ جیل اٹک میں کرنے کا نوٹفکیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ایٹی سی جج کو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کا اختیار سماد بھی چیلنج ترخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت اٹک جیل میں منتقل کرنے کا نوٹفکیشن غیر قانونی ہے گل ادم قرار دیا جائے پی ڈی ایم کے درجمان حافظ حمدللہ نے بشرا بی بی کی ملاقاتوں کی خبر سے متعلق بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ موقف دیا ہے بشرا بی بی کی ملاقاتوں کی سی سی ٹی وی موجود ہے اگر دوست ملک کا خیال نہ ہوتا تو وہ سی سی ٹی وی دکھا دیتے اور ملک اور شخصیت کا نام بھی بتا دیتے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے حافظ حمدللہ نے مزید کہا کہ چیرمن پی ٹی آئے بشرا بی بی کے ذریعے انہارو کی ڈیل میں مصروف ہے ملک بھر میں عام انتخابات کی تاریخ پر صدر مملکت کے رائے دینے کے معاملے پر وزارت قانون اور انصاف نے صدر کو جوابی خط ارسال کر دیا کہا انتخابات کی تاریخ دینے کا احتیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس بہاولنگر کے فلٹ ریلیف کیمپ میں سیلاب سے متاثرہ خاتون کے ہاں بیٹے کی پیدائش کیمپ میں خوشی کا سما والد نے مٹھائی بھی تقسیم کی بچے کا نام سیلاب خان رکھ دیا احمد پور شرقیہ میں سیلابی ریلے سے درجن و دہات اور بستیاں متاثر لودھرا اور کروڑ پکا میں وسیر رخبے پر کاشت کپاس مکعی اور دیگر فصلے متاثر بہاڑی میں امدادی کیمپوں میں موجود سیلاب متاثرہ خاندان حکومتی امداد کے منتظر دریائے سندگوڑو بیراج کے مقام پر پانی کے سطح بلند ہونے لگی گھر پر کام کرنے والی آٹھ سالہ بچی پر وحشیانہ تشدد راولپنڈی سے ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا کونی کی دو ہڈیاں توڑ دیں سر کے بال کٹے شدید تشدد کیا والدین کا الزام مزید کہا پڑوسن کے کہنے پر اس کی ڈاکٹر بیٹی کے بچوں کی نگہداشت کے لیے بچی کو چھ ہزار تنخواہ پر راولپنڈی بھیجا بچوں کا کھانا ختم ہونے پر بچی پر تشدد کیا گیا جان سے مارنے کی کوشش کی تشدد سے بچنے کے لیے بچی بھاگ کر خانپور پہنچی لوگوں نے بچی کی حالت سے آگاہ کیا رواد پولیس نے متاثرہ بچی کے والد کی مدیت میں مقدمہ درچ کر لیا تفتیش جاری اور کناچی چڑیا گھر میں بندر کا پنجروں سے باہر مٹر گشت بندر درخت پر چڑ گیا چڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق درخت پر موجود بندر چڑیا گھر کا نہیں ہے مگر جلد قابو کر لیا جائے گا موسیقی